پیر میرے علی شاہ صاحب ایک ہل کی تھی تو عبرو قوس مثال دسن جد اھوڑکے بیاہ دے تیر چھٹن لپا سرخا کھاں کے لال یمن جٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں پیر صاحب فرما دے حضورت دن دن اس طرح ادن دے موتی ہندے حضورت لبے اوہیں جنة جمان دے لال ہندے امام احمد رضا بریلوی اٹھے انہا کہا تناب تو عڈی گل سبحان اللہ لیکن میں اس تو اگلی گل کرنا امام احمد رضا بریلوی اٹھے تو انہاں کیا حضور تو آڑی کل سبحان اللہ لیکن میں اگلی کل کرنا آلہ حضرت کہنے دن آب درے دندان سے ادن ڈوب گیا اور رشک لبے لالہ سے یمن ڈوب گیا آلہ پیر صاحب نے تک کہا نا درے ادن دے موتیاں دی رہا ہے حضور دے دندن آلہ حضرت کہنے دن حضور میں اگلی کل کرنا کہ جدہ حضور مسکرائے نا تو حضور دے دندان سامنے ہوئے تو یمن دے موتی گر گیا مو چھپا کے نس گیا انہاں کیا حسی کے تھے تو حضور دے دندن کے تھے اے امام احمد رضا بریلوی انہاں کیا جدہ رشک لبے لالہ سے یمن ڈوب گیا تو جدہ رسول اللہ دے لب حائے مبارک یمن دے لالہ لیکنے صرف لالہ تو وہ بھی مو چھپا کے نس گیا کہ اصادی کی حسیت حضور دے لب حائے مبارک اگلی جڑی بات ہے نا جناب کوئی امام احمد رضا کی تھی نہ کوئی کر سکنا اعلیٰ حضرت فرمان دن اگلے جڑے شہریں اعلیٰ حضرت فرمان دن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اے تو انہوں سمجھ نہیں آئی اس گلدی ہے امام احمد رضا بریلوی کہ چمن ہوتا نا باگ اوٹھے مختلف قسم دے پھل ہوتا چمن آکڑ دا میرے ویچھ چمبیلی بھی ہے غلاب بھی ہے موتیہ بھی ہے کہ چمن چون آپ آکڑی کھڑے ایسی میرے ویچھ بڑے بھولن امام احمد رضا بریلوی کہا جن جد رسول اللہ دا رخ انور بے کیا نا تا پھر چمن جڑاو پسینے جو ڈوب گیا ہوئے میرے بھولن دیکھی ایسی یا تے چہرہ تے حضور تھا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اس واسطے رسول اللہ دی شام کے وراؤ ورائے